لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے زمن میں مختصرا ہم ان لوگوں کا ذکر یہاں کرتے ہیں کہ جو سفر میں تو شریک نہ تھے لیکن سواب میں شریک تھے صحیح بخاری کی روایت ہے اسے حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک نہ تھے لیکن وہ سواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں عرص کی گئی کیا وہ لوگ مدینہ میں تھے فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ میں تھے انہوں نے جہاد پر جانے کی پڑی کوشش کی لیکن غربت و ناداری کے باعث وہ سفر پر روانہ نہ ہو سکے اچھا اسی زمن میں بعض سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ تبوک سے واپسی کے وقت اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اگرچہ مدینہ میں ہیں مگر تم جس راستے پر بھی چل رہے ہو اور جس وادی سے بھی گزر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں لوگوں نے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ مدینہ میں موجود ہیں آپ نے فرمایا ہاں کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے وہ لوگ وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے ہیں یعنی وہ لوگ ساتھ آنا چاہتے تھے اور خدا کے راستے میں جہاں کے طلبگار تھے مگر اپنی واقعی مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکے بلکہ دل محسوس کر رہ گئے لیکن پھر بھی اگر چین کے جسم وہاں ہے مگر دل یہیں پڑے ہیں اور قلبی طور پر وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اس کے بعد رسول اللہ آگے بڑھے یہاں تک کہ زی عوان کے مقام پر فروکش ہوئے جو ایک مقام کا نام ہے جہاں سے مدینہ تک کا سفر کوئی ایک دن کا سفر ہے مگر علامہ بکری لفظ آن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ علف اور واو کے درمیان سے را کا حرف رہ گیا ہے اور یہ اصل میں اروان ہوگا جو ایک مشہور قواں ہے جس کے نام پر اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے تو بہرحال یہ کچھ اور تفصیلات آتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسقا 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 موسیقی